جھوٹ بول کر دو لوگوں کو آپس میں لڑا دیا جاتا ہے دو لوگوں کے تعلقات کو جھوٹ بول کر خراب کر دیا جاتا ہے ایک شخص کے پاس جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ فلا شخص تمہارے تعلق سے ایسے کرتا ہے پھر اس شخص کے پاس جا کر اس کی چند باتوں کو نکل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی ایک جھوٹی باتیں ملا کر بیان کیا جاتا ہے دونوں کے درمیان درار ڈالی جاتی ہے دونوں کے درمیان دھری پیدا کی جاتی ہے اور یہ صرف جھوٹ کے دریئے سے یہ ایک ایسا گھناونہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دین کو بالکل صاف کر دیتی ہے جس طریقے سے اس طرح بال کو صاف کر دیتا ہے اسی طریقے سے یہ گھناونہ عمل دین کو صاف کر دیتا ہے حدیث کے اندر حیات عبد الدردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عمل کو ذکر کرتے ہیں جو نماز صدقہ اور روزے سے زیادہ افضل ہیں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کسی ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلا دوں جو روزے نماز اور صدقے کے درجے سے زیادہ افضل ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا صلاح ذات البین لوگوں کے درمیان صلح اور صفائی کر دینا لوگوں کو جوڑ دینا اس لیے کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا دوریاں بنانا لوگوں کے درمیان درارت پیدا کرنا یہی وہ چیز ہے جو مکمل طور سے صاف کر دینے والی ہے ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز مکمل صاف کرنے والی ہے لا اقول تحلقو الشار میں یہ نہیں کرتا کہ یہ وال کو صاف کر دے گی ولیکن تحلقو الدین بلکہ یہ دین کو ہی صاف کر دے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی